ایک چیز آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ ہماری فیملیز اور ہماری خواتین بیٹھی ہیں آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے یہ ہمارا دین ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں مہوں کا ان کی عزت کریں اور ان کی رکھوالی کریں تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ گراؤٹ زیادہ بن رہا ہے آپ نے بڑا دیکھ کے ان کا دھیان رکھنا ہے میں آج سب سے پہلے 26 مہین کی صبح جب میں اسلام آباد پہنچا صبح کو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم کرنا نہیں دیں گے اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے فیصلہ کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس دن جس طرح عوام کا سمندر آیا ہے اس دن شام کو عوام کا سمندر نے آنا تھا اور مجھے پتا تھا کہ لوگوں میں غصہ تھا اپنی پولیس کے خلاف اور رینجرز کے خلاف کہ انہوں نے صرف نوجوانوں کے اوپر شیلنگ نہیں صرف کی انہوں نے عورت اور بچوں کے اوپر جس طرح انہوں نے ظلم کیا مجھے یہ پورا علم تھا کہ اس دن شام کو انتشار ہونا تھا اس دن شام کو پولیس اور رینجرز کے سامنے میری قوم نے کھڑے ہو جانا تھا میں نے اس لئے فیصلہ کیا کہ یہ قوم بھی میری ہے پولیس بھی میری ہے رینجرز بھی میرے ہیں میں اپنی قوم میں انتشار نہیں پھلانا چاہتا میں تو صرف ایک مقصد کا یہ نکلاؤں کہ امپورٹنڈ حکومت میرے مقصد صرف نکلے گا ایک ہے کہ ایک امریکی سادش کے تحت یہاں کے میر جعفر اور میر جعفر نے میر صادق نے مل کے انہوں نے سادش کی ایک بوئیس کروڑ عوام کی الیکٹڈ حکومت کو ہٹایا اور اس کے بعد اس ملک کے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکووں کو ہمارے اوپر مسلط کیا میں تو صرف ایک بجا سے نکلاتا کہ میں پیغام دینا چاہتا تھا سب کو سارے اداروں کو کہ قوم کدر کھڑی ہے قوم کیا چاہتی ہے اور قوم کسی صورت ان ڈاکووں کو تسلیم نہیں کرے گی میں تو اس لیے نکلاتا میں تو اپنے ملک کے اداروں کے خلاف جنگل میں نہیں نکلا میں اپنے ملک کا نقصان کرانے نہیں نکلاتا تو یہ سارے ہی جو امپورٹڈ حکومت کے لوگ ہو سب کان کھول کے سن لو مجھے پتہ تمہاری کوشش کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنی فوج سے لڑ پڑے تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی فوج اور اپنی عطلیہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کان کھول کے سن لو امپورٹڈ حکومت والو چیری بلاسم سن لو آصف زرتاری ملک کی بیماری سن لو فزول رمان بیزن سن لو کہ ہمارا چینہ ملک کی بیماری سن لو باکستان محلات جائدادیں بزنس کاروبار امران خان کا کچھ باہر نہیں ہے بیس سال باہر کمائی کی سارا کچھ بیچ کے آج میرا مرنا چینہ پاکستان میں ہے کبھی میں نے یہ سوچا کہ باہر کا پاسپورٹ لے لوں میں جب اٹھارہ سال کی عمر سے جب ملک سے گیا کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ پاکستان کے علاوہ میں کہیں اور رہ سکتا ہوں تو میں یہ امپورٹڈ حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ تمہارا تم لوگوں کا جینا مرنا پاکستان نہیں نواز شریف جیسے اس کا تصاف شروع ہوتا ہے مجھ سے باہر باگ جاتا ہے مشہدت کے طور میں تم دبا کے باہر سعودی ریبیا چلا گیا اس کے بعد واپس آیا ملک کو لوٹا پھر جب پھر جب اس کے کیس شروع ہے پھر واپس با گیا اور آپ پھر ایناروں کی انتظار کرنا واپس آنے کے لیے آسف زرداری کتنے سال باہر رہا ہے ان کی جائے دادے پیسہ جو ادھر سے لوٹا ہے وہ باہر ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے اگر رپیات گرتا ہے ان کے ڈالروں میں پیسے ہیں ان کی طولت میں اضافہ ہوتا ہے اگر اگر یہ ملک نیچے جاتا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ تو پھر باہر جا سکتے ہیں نواز شریف کا تو بیٹے باہر ہیں برطانیہ کا پاسپورٹ لیا ہوا ہے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں زرداری جہاں پرینزڈنٹ تھا پچاس دفعہ دبائی نیچی دوروں پہ گیا نواز شریف بائیس دفعہ لندن نیچی دوروں پہ گیا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ یہ وہ لوگ ہیں یہ سنیں میرے پاکستانیوں یہ غور سے سنیں یہ جب اقتدار میں تھا زرداری اس نے حسین اکانی کے ذریعے امریکی سپاہ سلار کو میسج دی کیا پیغام دیا کہ امریکنوں کو کہا کہ مجھے زرداری کو پاکستان کی فوج سے بچالو پریزڈنٹ ہوتے ہوئے پاکستانیوں پریزڈنٹ ہوتے ہوئے امریکنوں کو کہتا ہے کہ مجھے پاکستانی فوج سے بچالو نواز شریف نواز شریف نواز شریف نے ہندوستان جب وہ گیا ہندوستان میں اس نے کشمیری ہوریت لیڈرز کو نہیں ملا کندر اندر موڈی نراز نہ ہو جائے اور ختمانوں میں جب چھپکے سار کی میٹنگ کی نرندر موڈی سے تو پریز فوج سے بچ کے کی کشمیریوں پہ وہ ظلم کر رہے تھے کشمیریوں پہ ظلم کر رہے تھے نرندر موڈی کی حکومت اور یہ موڈی کو گھر کے شادی پہ بلا رہا تھا تو ہمیں پاکستانیوں پاکستانیوں ہم جانتے ہیں ان کا ان کا کوئی فکر نہیں پر طاقت پاکستان نیچے جاتا ہے اس لیے جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں دھرنا نہیں دوں گا وہ اس لیے کیا کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے ہماری فوج ہمیں ضرورت ہے ایک طاقتور فوج کی اس ملک کی ضرورت ہے اور ہمیں پولیس اگر پولیس نے جو ظلم کیا وہ ہساری پولیس ویسی نہیں ہے اور اس کے اوپر بھی ہمیں بات میں بات کروں گا لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں اس دن درنا دے دیتا تو ملک پہ انتشار ہونا تھا اور فائدہ صرف چوروں کو ہونا تھا لیکن پاکستانیوں آج نوجوانوں خاص طور پر آج میں نے آپ نے بات سنی ہے میں نے اس لیے آج آپ سب کو یہ دعوت دی کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اگر یہ پچیس کو ظلم نہ کرتے پولیس چھاپے نہ مارتی تیر گیسنگ نہ کرتی راستے نہ روکتی تو اسی طرح عوام کا سمندر آنا تھا اسلام آباد اور عوام کے سمندر نے صرف ایک چیز کہنی تھی انہوں نے صرف ایک نعرہ لگانا تھا امپورٹڈ حکومت نہ منظور کیونکہ قوم قوم نہ یہ امریکہ کی سادش تسلیم کرتی ہے اور نہ ان ڈاکووں کو جو تیز زالز ملک کا پیسہ لوٹ رہے نہ ان کو تسلیم کرتی ہے اور ہم سب کو اپنے سارے ملک کے اداروں کو پیغام دینا چاہتے تھے پروں میں انتجاج کر کے جو ہمارا حق ہے انہوں نے ہمیں وہ انتجاج نہیں کر لے دیا اور آج ساری قوم دیکھ لیں کہ صرف یہاں نہیں ہماری قوم جمع پشاور میں لوگ جمع ہوئے آج لہور میں چار جگہ پہ جمع ہوئے کراچی میں ملتان میں پاکستان میں ہماری قوم نکلی ہوئی ہے اور آپ کو اداروں کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ پروں میں انتجاج پروں میں انتجاج آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے ابھی بھی وقت آ ہے کہ ان چوروں سے اس ملک کو بچالو کہ ہم سب کے ہاتھ سے گیم نہ نکل جائے جاؤ بھی میں تو انتجاج سکو گے اور تو پاکستانیوں دوسری چیز میں آپ کو آج کہنے آیا تھا دیکھیں پاکستانیوں تو غور سے میری بات سمنا کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں میرے باباپ میرے باباپ ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے ہندوستان میں انگریزوں کی غلامی تھی ہمیشہ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں تم میرے نوجوانوں سب سے پہلے مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ کیوں ہمیں ازادی چاہیے تھی انگریز سے کیوں قائد اعظم نے کیوں جتو جہد کی تھی ایک ازاد ملک کے لئے کیونکہ انگریز کے زمانے میں تو بہتر قانون چلتا تھا نظام بہتر چلتا تھا ہمارے بڑے بتاتے ہیں چوری کم تھی قانون کی بالا دستی تھی بہتر تھی تو کیوں ہم نے ازادی مانگی ہم نے ازادی سن لوگ پاکستانیوں ہم نے اس لیے مانگی کہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارا اللہ سے دعویٰ کیا اللہ تیرے سوام کسی کے سامنے میں سر جھکاتے علامہ اقبال نے جو شاہین اقبال کا شاہین کیا تھا اقبال کا شاہین تھا جو زنزیریں توڑ کے اوپر چلا جاتا تھا پرواز اوپر تھی کوئی قوم کوئی غلام قوم بڑے کام نہیں کر سکتی غلام قوم اچھے غلام رہتے صرف ازاد قومیں بڑا کام بڑا نام بناتی ہے اور ہمارا جو پاکستان بنا تھا قرارداد مقاصد میں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں ایک اسلام بھی فلاہی ریاست بنائیں گے دنیا کو مثال دیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے علامہ اقبال نے علامہ اقبال نے اپنی شاہری سے بتایا چکایا ایک غلام مسلمانوں کو کہ تم کبھی شاہین نہیں بن سکتے جب تک تمہارے غلامی کی زنجیریں سمین پر رکھتی ہیں آپ کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے اشرف المخلوقات اور جب انسان پرواز کرتا ہے فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے شیطان کو کہا کہ عدب غسان میں جھکو کیونکہ اس میں پڑی صلائی تھے ہیں لیکن قرآن یہ بھی کہتی ہے کہ جب ایک انسان کرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے مولانا رومی نے جو کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیئے کیونکہ چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو زمین پر تو لا الہ الا اللہ سنجیریں توڑ دیتا انسان کو اوپر لے جاتا چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے انسان میں غیرت دیتا ہے انسان میں غیرت آ جاتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ ترسوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا تو اس لیے بنا تھا پاکستان ہم انگریز کی اولا غلامی سے ازادی چاہتے تھے لیکن قائد اعظم نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہندووں کی غلامی کریں اس لیے پاکستان بنا تھا لیکن آج ہم نہ ہندووں کی غلامی کریں نہ انگریز کی لیکن آج اگر ہم نے امریکنوں کی غلامی کرنی تھی تو پھر ازادی کی جان کیوں لڑی چون جدو جدوی جب پرائی بنیسٹر تھا تو میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سکولوں میں بچوں کو پڑھائیں گے کیوں پڑھانی تھی اس لیے کہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ وہ مدینہ کی ریاست میں وہ کیا انقلاب آیا تھا کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی تو پاکستانیوں یہ سنو بات کہ انہوں نے لوگوں کو ازاد کیا تھا اور وہ ازاد لوگ انہوں نے دنیا کی محمد کی تھی تو ہم جو آج پاکستان میں ہیں ہم جو نکلے ہوئے ہیں ہم صرف پیغام یہ پچھانا چاہتے ہیں کہ یہ امریکنوں کے غلاموں کو ان چوروں کو یہ قوم کبھی تسلیم نہیں کرے گی ہمارے عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب تھوڑے سے مسلمان تھے دو سپر پاور تھی انہوں نے ایک خط لکھا ایک سپر پاور کو رومن ایمپائر کو دوسرا جو پرشن ایمپائر تھا انہوں نے پیغام دیا یہ نہیں کہا کہ ہمیں امداد چاہیے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اگر تم اس پیغام پر چلو گے اپنی پیسری کے لیے نہیں چلو گے تمہاری بربادی ہے اور یہ چھے سو اٹھائیس اور چھے سو اٹھائیس کو دو خط لکھتے انہوں نے اور وہ دس سال کے بعد دونوں سپر پاور گھٹنے ٹیٹ گئی تھی یہ تاریخ کا حصہ لیکن میں آج چاہتا ہوں فیصل وہ ذرا ویڈیو چلاو کہ جو آج کل کے ہمارے حکمران ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم ہم اپنے نبی کی امت ہیں لا الہ ان اللہ اب یزار سنے جب اپنے آئے ہیں تو آپ سمجھیں شایدی مانگنے آیا ہے مانگنے آئے ہیں کہ مزدین ہے شیخ 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 آواز نہیں آرہی آواز نہیں آرہی مانگنے آرہی مانگنے آرہی مانگنے آرہی مکدوش ہیں یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں شیخ 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 ہے کہ یہ ویٹی لیٹر پر لگایا کس نے ہے تیس سال تم دو خاندان اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے ہو تیس سال تو تیس سال تم نے حکومت کی ہے تو ویٹی لیٹر پر کس نے لگایا ہے اور اور ہمارا کرائن منسٹر کہتا ہے کہ ہم تو بکاری ہیں اب مجھے یہ بتاؤ اب یہ ذرا پاکستان یہ بتاؤ کہ کہاں قائد اعظم محمد علی جناہ کہاں پاکستان کا نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا اور کہاں یہ امریکہ کے بلان